السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہاباستت و سامائن جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا اس میں ہمارے دین اسلام میں کہیں پہ بھی کوئی روک ٹوک بلکل بھی نہیں ہے بلکہ عورتیں چاہیں تو مسجد میں وہ عبادت کرنے کے لئے وہ جا سکتی ہیں اور دین کا علم حاصل کر سکتی ہیں لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا منع فرما دیا تھا تو جب میں نے اس کا رد کر دیا تو کچھ لوگوں نے مجھے ایک حدیث پیش کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس میں یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے آئیے جو وہ حدیث ہے وہ ایکچول میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہنفی لوگ باقی لوگوں کو بتاتے ہیں بلکہ ایکچول جو حدیث ہے وہ آپ کی سکرین پہ ہے اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے ایٹ سکس نائن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدثنا عبداللہ بن يوسف قال اخبرنا مالک عن یحی بن سعید عن عمرت بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لو ادرك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعہن کما منعت نساء بني اسرائیل قلت لی عمرت او منعن قالت نعم عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحی بن سعید سے خبر دی ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشة رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 879 جی تو یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے اپنی حنفی مسجدوں میں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے جو ابھی یہ حدیث میں آپ نے دیکھا پڑا سنا اب آئیے اس میں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ ایک اندیشہ ہوتا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر آج ان عورتوں کا حال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے جیسے پہلے کے عورتوں کو بنی اسرائیل کے عورتوں کو روک دیا گیا تھا اب اتنی سے جو بات ہے جو امی آئیشہ جو ہماری امت کی ماں ہیں ان کا جو اندیشہ ہے اس کو گلت طریقے سے ہنفی لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لے دیکھو امت کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ماں آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہوتے دیکھتے تو وہ روک دیتے تو بھئیہ ہم لوگ نے بھی روک دیا تو نہیں یہ بات الگ ہے اس کا جو کانٹیکس ہے وہ الگ ہے وہ سمجھے نہیں ہمارے جو ہنفی بھائی ہیں ان کے جو ہماری امت کی ماں ہیں ان کا جو اندیشہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا جو بیسک ہے بنیاد ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں معلوم ہے ہمارے ہنفی بھائیوں کو دیکھئے فور اگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں مثال سے کہ آج کے دور میں مانیے آج کل کی جو عورتیں ہیں بینا میرے بھائی مطلب پردے کے ہیں خوب سارا میک اپ تھوپے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آج کے دور کے اگر عورتوں کو ہم دیکھیں گے تو کیا ہم ایسی عورتوں کو مسجد میں آنے کے لئے بولیں گے نہیں بھائی کوئی بھی ہوگا اگر میں بھی ہوں گا تو میں بھی کہوں گا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو دیکھ لیتے تو وہ ایسی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کیا دین اسلام نے عورتوں کا مسجد میں جانا کیا روک دیا ہے بند کر دیا ہے پابندی لگا دیا ہے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے وہ ایک جو عورتیں ہیں ان کے طرف اشارہ ہے اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کا جو اندیشہ ہے وہ ایسی عورتوں کو لے کے ہے کہ اگر کوئی عورت ہے بے پردہ ہے ٹھیک ہے بے دین ہے اچھی نہیں ہے اس کے جو مطلب جو عام طور سے بولتے ہیں چال اور چریتر اس کا ٹھیک نہیں ہے اور بڑے مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو دیکھ لیتے تو وہ مسجد میں بلکل لانے دیتے اس کو روک دیتے تو یہ تو بات بلکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے دین اسلام میں جو مسجد ہیں اس میں جو اچھی عورتیں ہیں پاک دامن عورتیں ہیں وہ جائیں گے اور دوسرا جو اس حدیث کا جو فہم ہے وہ یہ فہم ہے جو علماء نے ہم تک پہنچایا ہے علماء حق نے وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں ایسا فتنہ ہوں اتنا زبردست فتنہ ہوں کہ جو عورتیں ہیں وہ فتنے کے ڈر سے بلکل کہیں نہ جا پا رہی ہوں تو ایسی صورت میں پھر وہ مسجد بھی نہیں جائیں گی لیکن آج ہمارے وہاں کیا معاشرے میں کیا واقعی ایسا فتنہ ہے بے شک فتنہ ہے عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے کے سب سے اندر والے جو کونہ ہے اس میں نماز پڑھے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے آج کے محول کو دیکھتے ہوئے لیکن اگر وہ مسجد جانا چاہے تو ہم اس کو اسلامی روپ سے اس کو روک نہیں سکتے ہیں کوئی پابندی اس پہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے لیکن آج بھی اگر اتنا آ جائے فتنہ اتنا زبردست فتنہ آ جائے کہ جو عورتیں ہیں وہ کہیں باہر نہ جا پائیں تو بے شک امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا جو اندیشہ ہے وہ بلکل میرے بھئی لاغو ہوگا اور عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گے لیکن عورتیں اپنا بازار جائیں گے مول جائیں گے میلے جائیں گے درگا جائیں گے جماعت میں جائیں گے باہر گھومنے جائیں گے شادی میں جائیں گے بٹھڑے میں جائیں گے پارٹیز میں جائیں گے میک اپ کروانے جائیں گے بیوٹی پولر جائیں گے سکول جائیں گے اپنا ہوتل میں کھانا کھانے جائیں گے یا تک کہ اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کے اوپر دو دو چار چار گھنٹے میرے بھئی ٹیلتی رہیں گی تو ان ساری جگہ فتنہ نہیں ہے کیا سارا کا سارا فتنہ چور ڈاکو مکار شرابی فریبی اور جواری کیا مسجد کنتر ہیں کیا جو عورتیں مسجد میں جائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا نہیں تو اگر دیکھئے دو کنڈیشن ہیں عورتیں اگر آج کے دور کی اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اگر ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے آج کے دور میں بھی تب تو عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گے لیکن آج بھی ہماری بہت ساری جو مائے بہنیں ہیں جو الحمدللللہ اچھی ہیں باپردہ ہے پاک دامن ہیں اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں عبادت کرنے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں تو آپ تھوڑی عورتوں کو دیکھ کے ساری کی ساری پورے بھارت کی عورتوں کو انڈیا کی مسجد میں آپ خاص کر کہ ہنفی مسجد میں عورتوں کا جانا بلکل منع ہے یہاں تک ہنفی عورتیں بیچاری پیدا ہوتی مر جاتی ہیں انہوں نے زندگی میں مسجد میں کبھی نماز نہیں ادا کی ہوتی ہے یہاں تک کی جمعہ تک کی نہیں جمعہ تو چھوڑی یہاں تک کی عدین کی بھی نماز نہیں تو اب اتنی خطرناک پابندی کیا اتنا فتنہ چل ہے آج تو نہیں تو امی عیشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ اندیشہ ہے اشارہ ہے یہ الحمدلللہ ہم اعلی سنت ہیں اعلی حدیث ہیں ہم سمجھتے ہیں اور ہم الحمدلللہ اچھے سے جانتے ہیں لیکن اس امی عیشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ اندیشہ ہے اس کو پکڑ کے ہم اس دنیا کی ساری عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ بیسک جو دین نے کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ نے دین جو تھا وہ کمپلیٹ کر چکا ہے اور دین جب کمپلیٹ ہوا تھا تو الحمدلللہ جو پاک دامن عورتے تھی وہ مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے یہاں تک عمر کی بیوی عیشہ کی نماز اندھیرے میں اور صبح فجر کی نماز وہ بھی اندھیرے میں پڑھنے مسجد ہی جاتی تھی ٹھیک ہے تو اتنے آپ کو بتانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ